گلوبل ٹاک کے تعدہ اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان آج بات ترکی کی ایک ایسے دور میں جب کئی معاملات کو لے کر ویرودیوں اور حامیوں سمیت دنیا کی نگاہیں ترکی پر ٹکی ہوئی ہیں ترکی کو ایک بڑی خوشخبری اور کامیابی ہاتھ لگی ہے آئیے جانتے ہیں اس کی تفصیل ترکی کو نیچرل گیس کا بڑا خزانہ ہاتھ آیا ہے ترکی کے بلیک سی میں ایک ریسرچ اور ڈریلنگ کے دوران نیچرل گیس کا یہ بھنڈار ملا ہے دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ترکی اور خاص طور سے ترکی کے صدر طیب رجب اردوگان کو پسند کرتی ہے ترکی کو قدرت کے ذریعے عطا کیے گئے اس نعمت کے خبر سے ان سبھی چاہنے والوں کو خوشی محسوس ہوئی ہے ایسے میں یہ خبر اور امید گرم ہے کہ دوہزر تئیس ترکی کے لیے نئی امید کی کرن لے کر آنے والا ہے ایک طرف دوہزر تئیس میں لوزان ٹریٹی ختم ہو رہی ہے جس کے بعد ترکی بہت سے پابندیوں سے آزاد ہو کر دنیا کے نقشے پر ایک نیا ترکی بن کر اُبرے گا وہیں دوسری طرف بلیک سی یعنی کالا ساغر سے کھوجی جانے والی تین سو بیس ارب کیوبک میٹر نیچرل گیس سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا ایک کیس اگست دوہزر بیس کو ترکی کے پریسیڈنٹ طیب رجب اردوگان نے اپنے دیش کو خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ فاتح نامی جہاز جو بیس جولائی دوہزر بیس کو بلیک ساغر میں نیچرل گیس کی تلاش کے لیے نکلا تھا اسے ٹونہ ون نام کی جگہ پر تین سو بیس ارب کیوبک میٹر گیس کا زخیرہ ملا ہے ترکی کی عوام دوہزر تیس میں نیچرل گیس کے اس زخیرے سے فائدہ اٹھا سکیں گے بریلنگ کرنے والا سمدری جہاز فاتح چودہ سو ترپن میں قسطنطنیہ یعنی کونسٹینٹینی پول کو فتح کرنے والے جنگجو سلطان محمد فاتح کے نام پر رکھا گیا یہ جہاز پچھلے ایک مہینے سے پشمی کالا ساغر میں ٹونہ ون نام کے علاقے میں گیس تلاش کرنے کے لیے آپریشن کر رہا تھا یہ مقام اس جگہ سے قریب ہے جہاں رومانیا کو بھی گیس کے زخیرے ملے تھے یہ خوج ایک ایسے ٹائم پر ہوئی ہے جب پروی روم ساغر میں ترکی اور یونان کے بیچ تیل اور گیس کی تلاش کے معاملے پر تناؤ بڑھ رہا ہے روم ساغر کے بارے میں ان دنوں اکثر ایسی خبریں چرچہ میں ہیں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ لیبیا اور ترکی نے ایک سمجھوتا کیا ہے کہ وہ آپس میں اپنا میری ٹائم زون یعنی سمدری علاقہ ایک دوسرے کے ساتھ ساجہ کر لیتے ہیں اور اس کا وستار کر لیتے ہیں اس علاقے میں ایک دقت یہ ہو رہی تھی کہ یہ میری ٹائم گریس اور مصر کے میری ٹائم یعنی سمدری شیطر کو اوورلیپ کر رہا ہے اور اسی پر تناؤ بڑھا ہوا ہے یہ معاملہ الگ بحث کا ٹاپک ہے چونکہ بات ہو رہی ہے ترکی کو حاصل ہوئے گیس کے زخیرے کی تو ترکی کے پریسیڈنٹ طیب رجب اردگان نے نیچورل گیس کے زخیرے کی دریافت کا جیسے ہی اعلان کیا ترکی کی جنتہ خوشی سے جھوم اٹھی اور تالیاں بجاتے سڑکوں پر نکل آئے لوگوں کے خوشیوں سے آنسو نکل آئے لوگوں نے ہوتلوں اور ریسٹران میں بیٹھ کر پریسیڈنٹ کی اسپیچ سنی ترکی کے پریسیڈنٹ ایک ہفتے پہلے اپنے دیش کی جنتہ کو بتا چکے تھے کہ بہت جلد دیش کی جنتہ کو خوشخبری ملنے والی ہے ترکی کے اس خوج اور آپریشن کے کامیاب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ترکی نے اپنے تمام ریسورسز کو کام ملاتے ہوئے یہ کارروائی کی جیسے ہی ترکی کے پریسیڈنٹ نے جنتہ کو خوشخبری دی تو ترکی کرنسی لیرہ کی گرتی ہوئی قیمت رک گئی اور اس کی قیمت ایک فیصد بڑھ گئی اگر اس کے ذخیرے پر بات کی جائے کہ کتنے عرصے تک یہ گیس ترکی کی ضرورت پوری کرے گی تو ترکی کی نیشنل ٹی وی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی کی سالانہ گیس کی خپت تقریباً پچاس ارب کیوبک میٹر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس دریافت سے ترکی کی انرجی کی ضرورت کا تقریباً سات سال کی ضرورت پوری ہو سکیں گی ابھی تک ترکی اپنی انرجی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عراق، عیران اور روس پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اس پر اس کا تقریباً چالیس ارب ڈالر کا خرچ آتا ہے گلوبر ٹاک کے اس اپیسوڈ میں فی الحال اتنا ہی آئندہ اپیسوڈ میں پھر کسی نئے ٹاپک پر انیلیسس کے ساتھ حاضر ہوں گے آتا موسیقی